اینی کہتی ہے نایہ کی بردے ہے فاخر کہتا ہے یہ ایک سال کی ہو گئی ہے ہماری شاد کو دو سال ہو گئی ہے لبتا ہے دس سال ہو گئی ہیں راہیلہ فاخر کو دوبارہ سے کہتی ہے کہ تم اس گھر سے غائب ہو جو تب ہی تو سب کو تمہاری قدر ہوگی اور سب تمہاری بات مانیں گے سمینہ اینی کو چیک بک دیتی ہے اور کہتی میں چاہتی ہوں تعلیم اور دولت دونے کی پاور ہو تمہارے پاس حبیب سمینہ کی باتیں سن لیتا اور کہتا ہے سارا کام آپ میری بیٹی سے کرواتی ہیں گھر کی باقی بچوں کو بھی کام سکھائیں تو کہتی ہے تمہیں بڑی محبت ہو رہی ہے بیٹی سے راہیلہ کو کہو کہ ایک ٹائم کا کھانا ہی بنا دے اس کے پیپر ہیں سٹارٹ اینی کا ریزلٹ آتا ہے وہ اپنی امی کو بتاتی ہے کہ میں بہت اچھے نمبر سے پاس ہو گئی ہوں حبیب آئیشہ کو کہتا ہے میرے کپڑے پریس کر دو تو کہتی ہے کیوں تمہاری بیوی نے انکار کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہے حبیب کے کپڑوں میں سے آئیشہ کو اینی کا چک ملتا ہے تو سمجھ جاتی ہے اس لیے وہ پیار کر رہا تھا ہم سے سمینہ گھر آتی ہے آئیشہ کہتی ہے بھابی میرے خوشات جیت گیا اور میری خوش فہمیاں ہار گئی حبیب بدلہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے وجہ تھی آئیشہ سمینہ کو وہ چک دکھاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہیں یہ بلینگ چک ہے وہ پیسے نکلوا لیتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا ہے سمینہ کہتی تم بہت خوش ہو کونسا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے تو کہتا ہے بھابی کوئی بھی نہیں تو کہتی ہے کہ تمہارے کپڑوں میں سے چک نکلا ہے انی کے نام کا جب انسان ایک گھر میں رہتا ہے تو یہ دوسرے کی خسل ہو تو اسے واقف ہو جاتا ہے فاخر آمنہ کو کول کرتا ہے تو آمنہ کہتی ہے میں اسلام آباد جا رہی ہوں تین دن کا سٹڈی سمینہ آرہا ہے تم بھی اٹینڈ کرو فاخر اپنی امی کو کہتا ہے فرائیڈے سچڈی اور سنڈی سمینہ آرہا ہے اور میں جا رہا ہوں اسلام آباد تو اس کے امی سے بہت منع کرتی ہے کہ انائی کی بردے ہے سچڈے کو تم نہیں جا سکتے رہیلا اور حبیب انائی کی بردے میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں تو رہیلا کہتی ہے یہ بات بھولنے نہیں دے گی کسی کو حبیب کہتا ہے میں آسکتا ہوں تو وہ کہتی ہے ہاں آجاؤ بس یہ بات یاد ہکنا کہ اب کوئی پھچڑی مت پکانا اینی فاخر کو بہت زیادہ کولز کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھاتا سمینہ سب کو کہہ دیتی ہے فاخر تھوڑا بیزی ہے بھی تھوڑا دیر تک آ جائے گا آپ لوگ کیک کٹ کریں وہ لوگ کیک کٹ کر دیتے ہیں فاخر کی امیوں سے کول کرتی ہے فاخر کہتا ہے میرا سیمینہ اٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا آپ ایسا کریں مجھے پچڑز سینڈ کر دیں اینی رو رہی ہوتی ہے تو سمینہ کہتی گدہ ہے آنے دو میں اسے پوچھوں گی پریشان مت ہو رہیلا کہتی ہے کسی نے مجھے فیملی پچڑز میں نہیں آنے دیا نہ آپ نے مجھے بولایا کسی نے مجھے بولانا تک گوارہ نہیں کیا حبیب کہتا ہے جمشید پچڑز بنا رہا تھا میں اسے کیا کہتا ہے اپنی بہن کی سوتن کی تصفیریں اتھارو رہیلا کہتی اس گھر میں میرا سگا رشتہ ہے ہی کون سمینہ کہتی ہے عائشہ تم کیوں ناشتہ بنا رہی ہو اینی کو کوہ تو کہتی ہے بھابی پوری رات نہیں سوئی اس وجہ سے وہ نہیں بنا رہی سمینہ جمشید کو کول کرتی ہے اور کہتی مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہم ساری اوڈرز ٹائم پر کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں تم نے بھی انویسٹ کیا ہے پلیز تم میری مدد کرو تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھابی میں آپ کی ہلپ کروں گا اینی کہتی تم آگئے تمہیں پتا ہے کل کتا ہے امپورٹنڈے تھا اور تم گھر پر نہیں تھی سب تمہارا پوچھ رہے تھے فاخر کہتا ہے پہلے بھی میں نہیں ہوتا اینی کہتی کل ہماری بیٹی کی سالگیرا تھی